ساکار ہری کا ہر چہرہ اب سامنے آ رہا ہے آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی لیوش لائف آلشان آشرم اور آشرم کے سپیشل انتظام ایک ایسا ہی کھلاسہ اسے الور آشرم کو لے کر ہوا ہے آشرم کے آس پاس رہنے والوں کا دعویٰ ہے وہاں کسی بھی ستھانیہ آدمی کو گھسنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی تھی باوہ کے ایک اکانتواز میں صرف لڑکیوں کو ہی اور عورتوں کو ہی جانے کی اجازت تھی ایسا دعویٰ ہے الور کی لوگوں کا دیکھیں ریپورٹ سویمبھو بابا کا الویلہ آشرم یعنی اس کے رہسے لوگ کا ایک نیا چپٹ جس کے کھلتے ہی بابا کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا وہ آشرم جہاں صرف لڑکیوں کو تھی جانے کی اجازت مینپوری سلک بھاگ 303 کلومیٹر دور راجت ستھان کا الور جلہ الور جلے سہج پورا میں بھی بابا کا ڈیڑھ بگھے کے قریب جمین پر بنا ایک آلیشان آشرم ہے جو ہمیشہ سے اس دھانیہ لوگوں کے لیے میسٹری بنا رہا لیکن اس آشرم کے سب سے حیران کرنے والا سچ کا کنیکشن لڑکیوں سے ہے یعنی اس آشرم میں کسی بھی لوکل آدمی کو انٹری نہیں ملتی تھی بلکہ یہ آشرم میں اسپیشل پاس والی محلہ بکتوں کو ہی جانے کی اجازت تھی اس آشرم میں جب ستسنگ ہوتا تھا تب ہی آم شردھالووں کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی سہج پورا گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بابا کے اس آشرم میں گاؤں کے لوگوں کو آنے جانے سے روک دیا جاتا تھا صرف باہر سے ہی آنے والی محلہ شردھالووں اور لڑکیوں کو آشرم میں آنے کی انمتی تھی محلہ سیواتاروں کے اندر جانے کے بعد آشرم میں کیا ہوتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا یعنی بابا کے مایابی لوگ میں لڑکیوں اور محلاؤں کھولے کر ہمیشہ سے ایک میسٹری بنی رہے اس دھانیے لوگ آف دے کیامرہ ان آشرم کو آئی آشی کا اٹھا قرار دے رہے ہیں بابا کی نیت پر سوال اس لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے پرائیویٹ محلہ آرمی بھی جنرل گدہ آفی کی طرح ہی تھی میڈیا ریپورٹس میں سورج پال جاتو کے پورو سیوادار رہے رنجیز سنگھ کے دعوے سے کئی سنزنی کے سچ مجھاگر ہوئے ہیں رنجیز سنگھ نے اپنے انٹرمیو میں دعویٰ کیا ہے کہ سورج پال جاتو کے آشرم میں سولہ سے سترہ سال کی کئی لڑکیاں رہتی ہیں جنہیں یہ اپنی ششیاں بتاتا ہے سورج پال لڑکیوں سے غلط کام بھی کرواتا ہے یعنی ٹوٹل فرجی وڑا سویم بھو بابا نے سارا سمراج فرین کی بنیاد پر تان رکھا ہے لیکن پاکھنڈ پر گھڑے اس کے سمراج کی نیم اب ہل چکی ہے پاکھنڈی بابا کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے بیوری ریپورت نیوز ایدی